بس سلام علیکم ایرون کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو امید کرتا ہوں کیریش سے ہوگے آج دن ہے ہفتہ اور تاریخ ہے گیارہ مئی میں صبح آیا تھا فورٹی ڈاؤن بابا ریمان ایکسپریس ہے اور واپسی میں جا رہا ہوں ٹوئنٹی سیون اب شالی مار ایکسپریس ہے روڑی سے لے کر ملتان تک گاڑی یہ روڑی ایڈکوارڈر کے پاس ہے لیکن انہیں کوئی کام تھا انچارڈ صاحب کو تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ مجھ سے ایکسچینج کر لیں چلیں آپ چلے جائیں میں پھر بعد میں آ جاؤں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ دن کی گاڑی ہے ویسے میرے تھی رات فیفٹین اپ کراچی ایکسپریس اس کی بجائے آپ میں جا رہا ہوں ٹوئنٹی سیون اب شالی مار ایکسپریس شالی مار ایکسپریس کراچی سے چلتی ہے اور میل لائن سے ہوتی بھی روڑی ملتان خانے وال فیصلہ باز سے ہوتی بھی لاہور تک جاتی ہے اور اس ٹرین کے چار سٹاپ ہوں گے پہلا سٹاپ ہوگا گھوٹکی دوسرا ہوگا رہیمیار خان تیسرا ہوگا خانپور چوتھا ہوگا بہوالپور اور اگلا ملتان گاڑی انشاءاللہ گاڑی آ چکی ہے گاڑی کے انٹری میں کیپچر نہیں کر سکا اور ٹرائیورس آپ سے ملتے ہیں اور گاڑی کا چارج لیتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دن کی ورکنگ ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی سو بھائی آج ہماری ٹرین کا لوکوموٹیو ہے سکس تری دیرو سکس زیٹ سی یو تھرٹی اور گاڑی کا دو پچھ کے پشپن مین ہو گیا ہے آئے آئیور اسٹالوالے دوستو یہاں کے مشاہ اللہ تیز ہیں جیسے نعرے یہ لوگ رات میں لگاتے ہیں جیسے سیم دن میں بھی نعرو کی ہوئی آواز ہے یہ دیکھیں دوستو دن میں برف بھی ملتی ہے روڑی میں اور آئیس کریم اور دن کی گرمی کے حساب سے تمام ریفریشمنٹ مل جاتی ہے روڑی میں اور یہ بھی کسی بڑے بینیفٹ سے کم نہیں بہت فائدہ ہے دیکھار کی گرمی کو دھور کر سکتے ہیں سٹالز پر کھانے پینے والوں کا رش کیونکہ دن کا وقت ہے سب جاگ رہے ہوتے ہیں اور سفر اگر کھاتے پیتے گزرے تو اچھا گزر جاتا ہے ہے گینی ون مال فائز پے سائن کر کے فائز ہماری دوستو چالیس منٹ لیڈ آئی تھی روڑی دو بچ کر پچپان منٹ پر آئی تھی اور تین بچ کر بیس منٹ پر ڈپارچر ہو رہا ہے گاڑی کا چالیس منٹ لیڈ پونٹی سیون اب چالیمار ایکسپریس روڑی سے ملتان میں پہلی بار ورکنگ میں جا رہا ہوں اس سے پہلے تک میں نے کبھی یہ ٹرین ورک نہیں کی آپ کو میں روڑی ملتان تو یہ نئے ایکسپریس ہوگا میرے لیے بھی اور ایک نئی میموری ہوگی کیونکہ جو کارڈی ہم ورک کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہماری ایک میموری کا اور ہمارے ایک یارتاش کا حصہ بن جاتی ہے کہ یہ ٹرین ہم نے بھرک کی بھی ہے اور اس کا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ کیا اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کیا نئے کاری کا الگ موڈ آف ورکنگ ہوتا ہے سی این آر ٹائپ پلانٹ ہے جس کا آپ کو یہ شور سنائے دے رہا ہوگا ویڈیو میں اور اچھی بات یہ کہ ٹریننگ میں ونڈو ہے ہماری تو اس سے آسانی رہے گی پیچھے دیکھنے میں انشاءاللہ روڑی کے بار پر آپ سے ہم ملاقات ہوتی ہے اگلے سٹیشن پر جو کہ ہوگا دوستو بھوٹی رینوے سٹیشن یہ رینوے کی اس ٹرک پڑا ہوا ہے جو مختلف ٹرین اوپریشن مختلف برکنے کام میں آتا ہے چار بچ کے بیسپ مل ہو چکے ہیں اور گاڑی پہنگ گئے ہماری گھوٹ کی ریلوے سٹیشن چاریس منٹ لیٹ رنننگ کر رہی ہے گاڑی اور بھائی گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہے اس کے بعد موسم نورمل ہو جائے گا اور پھر گرمی محسوس نہیں ہوگی ویسے ایک انسانی نیچر ہے کہ جب آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہو ہو یا پھر میرا اپنا یہ کونسپ ہے کہ جب آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہو تو آپ کس طرح کی بھی سخت سے سخت ڈیوٹی ہو وہ کر لیتے ہو اور یہ اگر گھر پہ رہ کر باہر روڈ پر بھی کسی کام سے جانا ہو گھرے والے کہہ دیں کہ یار یہ چیز لیا ہو تو باہر جایا نہیں جاتا دوپہر کے ٹائم دن کے ٹائم آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا اور یہ کہ جن کی ورکنگیں پہنچ ہی جائیں گے جب بندہ گھر کے یہ نکلتا ہے کہ سفر پہ تو پہنچ ہی جاتا ہے تو خیر دوستو اگلہ سٹوپ ہوگا ہمارا رحیم یار خان تو تم ان کے سٹوپ کرتی ہوئی گاڑی جائے گی اور انشاءاللہ رات تک اپنی منزل پر پہنچ جائے گی یہ دیکھیں دوستو میں نے آپ کو اس وقت بتا رہا تھا کہ ہمارا جو پاور پلانٹ ہے آخر میں آج اور سین آر ٹائپ ہے اور ٹریلنگ میں ہے ٹریلنگ ہم کہتے ہیں وہ جو لاسٹ حصہ ہوتا ہے اس کو اور فیشنگ میں وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے جس کا مو آگے فیشنگ میں ہو اور پھر جناب اس میں تھوڑا شورت ہوتا ہے جب باہر آؤ لیکن اندر سے یہ ایک اچھا پلانٹ ہے اور ریک اس کارڈ جو ہوتے ہیں کیریز والے ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو اس کا پروپر ریک اس کارڈ تھا وہ گر گیا تھا ڈریگ روڈ میں واللہ علم یاسو کیسے چھوٹ لگی وہ کہہ رہے ہیں پھر مجھے ہیڈر آباد سے اب بٹھایا ہے وہ پھر چینج ہوئے ہوں گے جناب یہ رننگ ڈیوٹی آسان نہیں ہے رننگ ڈیوٹی مشکل ترین ڈیوٹیوں میں آتی ہے اب اس میں جو بھی لوگ اس ڈیوٹی کا حصہ ہوتے ہیں بات کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی آسان ہوتا ہے یار گاڑی لیٹ ہو گئی ڈریور سلو چلا رہا ہے یا کھڑی ہو گئی ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اس گاڑی کا پورا حساب ہوتا ہے اور پورا حساب دینا پڑتا ہے چاہ اس جی ہوا دیکھیں جی آم لائن scrambled جاع radio جاتا جوا مجھے ہر بھا دیکھت سے ہوئا ہے جاتا جائیں مجھے کہہ رہے ہیں گاڑے ڈیو ٹائم رکھنا اور کیونکہ میں سندھ میں رہا ہوں تو مجھے سندھی بھی آتی ہے شالی مار کیونکہ میں دوستو ہیدر آباد رہا ہوں تو مجھے پھر وہاں پر الحمدللہ سندھی سمجھ میں بھی آتی ہے اور بول بھی لیتا ہوں لیکن اب کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تو پریکٹس میں نہیں ہے تو اس لیے دوستو پھر پریکٹس میں جو چیز ہو تو اس میں انسان ٹھیک رہتا ہے اور پریکٹس ختم ہویا ہے تو دوستو پھر وہ چیز ہے بھی ساری بھولتا جاتا ہے کوٹ کی رینوائی اسٹیشن ون او ڈا بیوٹی فول اسٹیشن ہے تو مجھے پسند ہے یہ اسیم بیلڈنگ ہے گوٹ کی گی یہ دیکھیں جناب کتنا خوبصورت انہوں نے محنت کی ہوئی ہے اتنے خوبصورت اور بڑے بڑے درخت لگائے میں ہیں اب وہ ہوا کو بہتر کرنے کے لیے موسیقی موسیقی چھے پت کے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور گاڑی پہنگ گئے ہماری ہنگ یار کان ریلوے سٹیشن اور دوستو وہ دیکھیں سورج بھی گروہ ہونا شروع ہو گیا ہے ایک گھنٹے کی بات ہے خانپور نکلتے ہی میں فلکل اندھیرہ ہو جائے گا تو پس سفر میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب سفر اچھا ہو یا پورا گرمی میں ہو یا سردی میں کلدر ہی جاتا ہے جناب جناب تو صلاح ہیں گاڑی رہنیار خان سے اور اگلا سٹوک ہوگا ہمارا خانپور ریلوے سٹیشن آج لکوموٹیو میں کوئی وارٹرن لیکے تھے یا پتنی غرمی زیادہ کی وجہ سے یہ پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو ایک بار کراکشی کے بعد ہیدراباد وارٹرنگ ہوئی ڈینئن میں پٹیدن ہوئی روڈی میں پھر ہوئی تھی اور ابھی ریمیار خان ڈرائیور ساں کہتے ہیں پھر ایک بار خانپور میں ہوگی جاؤن میں گسٹین پاس ہو رہی ہے ریمیار خان سے لیکن ہمارا اپنا فوکس ہوگا اپنی سائیڈ پر ٹائم ہو چکا ہے شام کے ساتھ گاڑی پونگے خانپور سٹیشن دو مند کا سٹاپ ہے لیکن گاڑی یہاں کچھ مند ایکسٹر ہو جائے گی کیونکہ ٹرین انجن میں وہی وارٹرنگ کرنی ہے پانی بھرنا ہے تو گاڑی یہاں پر آئی ہے ایک گھنٹہ پانچ مند لیٹ دوستو اس حساب سے گاڑی ملتان تک مزید کچھ لیٹ ہوئی کیونکہ رستے میں ای آر بھی لگی بھی ہے کچھ قوشن وغیرہ بھی ہیں ایک چلا گاڑی دس بجے کے بعد پہنچے گی یہاں سے سات تو بج گئے ہیں تین گھنٹے گاڑی ویسے لیتی ہے اور دس پندرہ بھنٹ مزید لیٹ ہو سکتی ہے تو دس بجے کے بعد ہی گاڑی یہاں پہنچے گی دوستو یہ دیکھیں سورج بلکل غروب ہو چکا ہے اور کافی طرح مصافروں کی اور کافی طرح مصافروں کی جو اتری ہے خانکور رینوے سٹیشن میں انشاءاللہ تین گھنٹے میں لیتی ہے گاڑی یہاں سے ملتان تک کیونکہ ایک ہی سٹوپ ہے گاڑی کا یہاں سے خانکور سے لے کے ملتان تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسم الحمدللہ بہتر ہو گیا دو تین گھنٹے جو مشکل تھے گرمی کے وہ گزر گئے آگے اللہ شہر کرے پہنچ ہی جائیں گے رات تک گھر اور دوستو آزان مغرب شروع ہو چکی ہے ابھی گاڑی چلوا کے نماز کر لے چار میں ٹیکسٹہ ہو چکے ہیں گاڑی کو ایسی پانی بھرے گا اور ایسی گاڑی جل پڑے گی اپنے ٹرائیور کو ایکٹیف کر دوں تھوڑا بھائی رائٹ جناب پورے دس مین لگ گئے ہیں ہماری گھر دس مین ڈیکسٹہ ہو گئی ہے خانپور میں لوکوموٹیو میں بارٹری کی وجہ سے دوستو خانپور کے بعد اگلا سٹوک ہوگا ہمارا بھاوالپور تو ملتے ہیں پھر آپ سے بھاوالپور سات بچ کر دس مین پر چلی ہے گاڑی خانپور سے اور اگر پورے تین گھنٹے لے تو دس بچ کر دس مین پر آرائیور بنتا ہے ملتان لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساڑھے دس سے اوپر ٹائم ہو جائے گا یا ساڑھے دس کے آس پاس گاڑی انشاءاللہ پہنچے گی ہمارے سورج گروب ہو چکا ہے اور اندھیرہ ہو چکا ہے کچھ دیر میں انشاءاللہ اندھیرہ ہو جائے گا سورج گروب ہو چکا ہے موسیقا 8 بچ کے 8 ہوار منٹ ہو گئے اور گاڑی پہنچ گئے باول پور باول پور تک گاڑی ہو گئے ڈیڑھ گھنٹا لیٹ سوہ گھنٹا خانپور سے لیٹ چلے تھے سمسٹر میں دوبارہ انجل میں پانی بڑا تھا تو اس طرح سے گاڑی ہو گئے ڈیڑھ گھنٹا لیٹ ساری دس بجے کے بعد ہی پہنچ گئے گاڑی ہماری گاڑی کا ہے ملتان میں آٹھ بچ کر پہنٹالیس پینٹ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے تو گاڑی پیٹس ہوا دس بجے کے بعد ہی پہنچے گی انشاءاللہ آج صوبہ بابا ریمان میں یہی بطار تھے کہ گاڑی کا لیٹ ہوتے ہوئے کوئی پتہ نہیں لگتا اب دیکھیں چالیس میں لیٹ چلیتے اور ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں خیریت سے پہنچ جائے گاڑی یہی کافی ہے 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 ہے